مگر وہ انگلیوں سے باغی تھا بیسے بھی انگلیوں میں موت پہرے پر بیٹھی اونگتی رہتی ہر آہٹ پہ جو کنہ ہو کے جپٹتی تھی وہ اپنی رائفل کو کندے پر اعزاز کی طرح چانگے بالوں میں ہاتھ چلاتا تیز تیز قدموں سے آگے بڑھا تھا سکھوں کے وقت سے قائم یہ گاؤں ابھی تک رامپور کے نام سے جانا جاتا وہ رکھ کے آسمان تکنے لگا جہاں بادل برسنے کو تیار کھڑا تھا وہ چوکنہ ہوا گلی میں بے ہنگم قدموں کی تال پیدا ہوئی وہ اپنی رائفل کو کندے سے اتار کر سیدھے رکھ کرتے ہوئے دبے پاؤں گلی میں گسا نیم تاری گلی سنسان سی تھی بس پازیب کی ہلکی سی چھن چھنگ اس نے گھوڑا چڑھایا انگلی ٹرگر پر متوازن کی نال سے چمٹی آنکھ کو سیاہ چادر کا پلو نظر آیا وہ سیدھا ہوا بادل زور سے گچا سیاہ چادر اب پوری رفتار سے اس کی جانب بڑھی تو کیا وہ لڑکی ہے ہاں وہ لڑکی ہی تھی جو بھاگتی ہوئی اس کی طرف آ رہی تھی وہ اس کی جانب آئی اور پازیب کی چھن چھن کرتے ہوئے آگے گزر گئی اور اس افراد تفری پر حیران ہوتا مر کے دیکھنے لگا وہ وہ لڑکی پکی ہیویلی کی بیرونی دیواروں میں بنے خالی حصوں میں ایک کی طرف مر گئی تو وہ سیدھا ہوا اور توفیل بھٹی کا کتہ پورے رامپور کی تیزی لیے اس کے جانب بڑھ رہا تھا وہ لمحہ ضائع کیے بنا مڑا اور بھاگتے لگا بادلوں نے شاباشی دینے کے لیے دریاؤں سا پانی بہانہ شروع کر دیا وہ گرتا پڑتا پکی ہیویلی کی بیرونی دیوار میں بنے خالی حصے میں جا چھپا کتہ سیدھی گلی میں دیوانوں سا بھاؤگتا بھاگتا رہا وہ گھٹنوں کے بل جھکا ساس درست کی اٹھا تو نظر سامنے کھڑی سیاہ چادر میں لپٹی کینا توز نظروں سے گھورتی لڑکی پہ پڑی ایمی خامخا کا ڈر بٹی کا کتہ بس گرجتا ہے برستا نہیں خوش کھونٹوں پر زبان پھیڑتا وہ اپنی آریاں ہوئی مردانگی پر لفظوں کی چادر بچھانے لگا وہ تنظر مسکرائے گبرامت میرے علاوہ کسی نے نہیں دیکھا بیسے اس رائیفل سے رنگ برنگا پانی نکلتا ہوگا نا میرے بطیجے کے پاس بھی ہیں یہ کھلو نا وہ راجحان سے گردن اٹھائے مڑی ہواوں نے اپنی رتھ کو ایڑ لگائی اور ہر رفتار کو مات ہوئی سیاہ چادر سر سے دھلک گئی کچھ پیتل سا چمکا تھا سونے سا سنہری وہ اپنی آستین مورتہ ساکت ہوا جبکہ وہ مہتاد یہ ایک ونی بیسٹ نوول ہے چودریوں کی اور پتھانوں کی بہت پرانی دشمنی چلتی آ رہی ہے اب ان کی نیو جنریشن میں چودریوں کی سائٹ سے ہیروین ہوتی ہے اور زدی چودرائین ہوتی ہے وہ پوری جبکہ جو پتھان لوگ ہیں ان کی سائٹ سے ہیرو ہوتا ہے موسا خان اب ان دونوں کی لیفت سٹوری چلتی ہے اور کس طرح سے دشمنیاں آڑے آتی ہیں بہت سسپنس بھی ہے سٹوری میں اور بہت انٹرسٹنگ ہے یہ کینہ آپ کو پسند آئے گی